گوکل پیٹ پولیچوں کی ستیت ایک ٹی وی ریپیرنگ کی دکان میں رات بارہ بجے کے درمیان آگ لگ گئی جس سے پریسر میں کھل بلی مجھ گئی گھٹنا سل پر دمکل ویباہ کے کرمچاریوں کو آگ کو کابو کرنے میں کافی مشکت کرنی پڑی آگ پر تو کابو پا لیا لیکن اس آگ کے تانڈوں میں دکان مالک کا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے امباجری پولیس آگے کی جانچ کر رہی ہے آئے دن شہر میں آگ لگنے کی کافی گھٹنایا ہو رہی ہے آگ لگنے کے کئی کارن ہوتے ہیں کبھی شورٹ سرکٹ سے تو کبھی پٹاکوں سے تو کبھی دیا رکھنے سے تو کبھی ٹی وی ریپیرنگ کے اپیوگ میں آنے والی شولڈر کئی یا مشین سے جی ہاں ایسی ایک آگ کی گھٹنا ہوئی ہے امباجری پولیس تھانے کے انترگت آنے والی گوکل پیٹ پولیس چوکی کے پیچھے ست ایک ٹی وی ریپیرنگ کی دکان میں اچانک آگ لگ گئی آگ میں تقریباً الیکٹرونکس کا لاکھوں کے مال کا نقصان ہوا ہے ٹی وی ریپیرنگ دکان میں کئیہ سے شولڈر کرنے کی مشین تھی شاید ہو سکتا ہے کہ دکاندار نے شولڈر مشین کام ہونے کے بعد اس مشین کو محفوظ جگہ نہیں رکھا ہو اس لیے اس مشین سے آگ لگ گئی آگ لگنے کی جانکاری ملتے ہی پریسر کے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی اس گھٹنا کی جانکاری دمکل ویبھاک کو دی گئی جانکاری ملتے ہی دمکل کے جاواز کرمی آگ پر کابو پانے کے لیے گھٹنا اس طل پر پہنچے تب تک آگ کا تانڈو جاری تھا آگ پر کابو پانا ایک ٹیڑی کھیر دمکل ویبھاک کے کرمچاریوں کے لیے ثابت ہو رہی تھی اسی سمیں کرمچاریوں نے ایک دیوار کو توڑتے ہوئے پانی کی بوچھاروں سے آگ پر کابو پایا جسے آگ کچھ سمیں بعد دھیرے دھیرے کم ہوئی یہ گھٹنا رات بارہ بجے کی ہے دمکل ویبھاک کے جاواز کرمچاریوں نے آخر کار پوری طرح آگ پر کابو پا لیا لیکن دکان مالک کا لاکھوں کا نقصان ضرور ہوا ہے آمجاری پولیس اس دشا میں کام کر رہی ہے کیمرہ پرسن اکھیلیش بھارت دواج کے ساتھ سنجیم میرے بی سی نیوز ناکپور موسیقی